ہیلو جن روز کے ساتھ اس وڈیو میں قبر کریں گے ان خبروں کو جو بیہار میں سکھچک بالی سے جڑی ہوئی خبریں ہیں اور آج کی الگ الگ اخباروں میں ایولیبل ہیں آپ کے سکن پر ابھی دیکھئے پرباد خبر کا یہ حصہ ہے جو پٹنا ایڈیشن ہے پرباد خبر کا اس کے فرنٹ پیج پر آپ کو یہ والی خبر ملے گی دوہزار تیس سے پہلے سبھی استھائی سکھچک ہو جائیں گے ریٹائر اور اس میں کچھ اور آنکڑے دیئے ہوئے ہیں جو بڑا انٹریسٹنگ ہے دیکھئے لیفٹ سائیڈ میں لکھا ہوا ہے روزانہ دس سرکاری سکھچک ہو رہے ہیں ریٹائر اور ابھی آپ کے سکن پر دیکھیں اس میں کچھ اور چیزیں لکھی ہوئی ہیں دو لاکھ باسٹھ ہزار جو پد ہیں وہ سوکریت پد ہیں ایک لاکھ تہتر ہزار سیادھک ریٹائر ہو چکے ہیں نواسی ہزار بچے ہوئے سرکاری سیوہ میں ہیں اور باقی ہائیر سکنڈری میں اگر دیکھیں تو جو پینتیس ہزار پوسٹ جو ہے وہ سوکریت ہے اور جس میں سے کاریرت ہیں گیارہ ہزار اکسو اکیون اپر پرائیمری مادمیک پرائیمری سب کا ڈیٹیل یہاں پر دے رکھا ہے باقی یہ جو چیز ہے جو اسٹھائی سکھچک یہاں پر بات ہو رہی ہے یہ اسٹھائی سکھچک مطلب جو ریگولر سیلری پر ریکروٹ ہوئے لوگ ہیں جو کافی پہلے جب یہ نیوجن والا سلسلہ نہیں ہوتا تھا یہ اس ٹائم کی ٹیچرز کی بات ہو رہی ہے ابھی اگر آپ ہیڈ ماسٹر دیکھیں جو بی پی ایسٹی کے تھوڑے اگزامنیشن ہوا اس کے تھوڑے بھی جو لوگ آئیں گے وہ لوگ بھی اسٹھائی سکھچک ہی ہوں گے اور یہ جو نیوجید سکھچک ہے اس کی سیلری بھی کم ہوتی ہے حالانکہ یہ جوب بھی لائف ٹائم ہی ہوتی ہے لیکن سیلری کامپرومائز ہوتی ہے بس یہی ایک بہت بڑی اڑچن ہے بہت بڑا ڈیفرنس ہے سیلری نہیں ہوتی ہے راج سرکار اپنا جو اسٹیٹ لیول کا امپلائی ہوتا ہوں مانتی نہیں ہے راج کرمی کا درجہ نہیں ہے تو یہ سب تمام ڈس ایڈوانٹیج ہے اگر آپ پتا کریں تو جو لوگ اسٹھائی سکھچک ہیں اور اگلے تین سال چار سال میں ریٹائر ہونے والے ہیں ان کی سیلری ہائی سکول کی میں بتا رہا ہوں پرائیمری کا میں نہیں جانتا ہائی سکول میں تقریباً ان کی سیلری ایک لاکھ کے آس پاس ہے اور اس کے کمپیئر میں نیوجید سکھچک کی سیلری کہاں ٹھہرتی ہے وہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں باقی یہاں پر کچھ آنکڑیں بھی دے رکھیں اس کو آپ پاؤس کر کے بہتر پڑھ سکتے ہیں دوسری خبر کی طرف چلیں گے آپ کے سکرین پر ابھی آ جائے گا آپ کے سکرین پر یہ دیکھئے کمپیوٹر سکھچک بھرتی کا فرضی ویگیاپن نکالا جتنے بھی سکیم کرنے والے ہیں ان کو بھی یہ پتا ہے کہ سکھچک بھرتی کے لیے جدو جہد جاری ہے سکھچک بہالی پتہ نہیں دیر سویر ہونے ہی والی اگلے کچھ ہفتوں میں کچھ نہ کچھ سرکار تو کرے گی کرے گی اور تمام طرح کی سکھچک بھرتی دیکھیں پرائیمری میں اب کوئی کمپیٹیشن رہا نہیں پرائیمری میں اتنی زیادہ سیٹیں ہی آ رہی ہیں کہ اس میں زیادہ کمپیٹیشن ہے نہیں پہلے کیا ہوتا تھا کہ جنرل میل اور بی سی میل کٹیگری یہ دو کٹیگری کے لوگ کچھ باہر ہو جائے کر چھتے فیز میں دیکھیں کافی لوگ باہر ہو گئے جو آپ نہیں پاسکے اس کا ریزن آپ بہتر سمجھتے ہیں ہائی کمپیٹیشن ہے زیادہ بھیڑ وہیں پر ہے مطلب بی سی میل کا تو یہ کنڈیشن ہے کہ ٹوٹل ایپلیکینٹ کا تیس سے چالیس پرسنٹ اکیلی یہ سنگل کٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں مطلب کسی نیوجہ نکائی میں مالی جی کی بیس ہزار لوگوں نے اپلائی کیا تو پینتیس سے چالیس پرسنٹ لوگ صرف بی سی میل کٹیگری کے ہوں گے یہ بات میں اسٹیٹی کا جو ڈیٹا ہے اس کے بیسیس پر میں کہہ رہا ہوں اسٹیٹی کا جو الگ الگ آٹی ہے تو آپ سوچیں اور یہ جو بی سی میل اپنے کٹیگری میں تو کمپیٹیشن بڑھاتا بڑھاتا ساتھ میں جنرل میل پر سارا پریشر بھی پڑھ جاتا ہے جو جنرل میل کہی ہے اس کو اپن میل کہہ لیجئے یا اپن کٹیگری کہہ لیجئے کیونکہ اس میں لڑکیاں بھی تو آئی سکتی ہیں تو یہ تمام چیزیں ہیں کمپیٹیشن کو لے کر کے پرائیمری میں کمپیٹیشن سیٹ بڑھتے کے ساتھ ساتھ گھٹتا ہی جا رہا ہے لیکن دوسری طرف سیکنڈری کا بہت برا حال ہے اور سیکنڈری میں بھی کمپیوٹر کا سب سے برا حال ہے اور جو فرضی والے لوگ ہیں جو سکیم کرنے والے لوگ ہیں جو طرح طرح سے بیوکو بنانے والے لوگ ہیں ان کو یہ بات پتہ لگی اور انہوں نے یہ کام کر دیا باقی آپ میں سے اگر کسی نے بھی اس بحالی کے لیے پیسہ دیا ہے اس کے لیے آویدن کیا ہے تو اف آئی آر کروانے کی کوشش کیجئے اپنے نزدیکی تھانے میں جائیے آپ کے پاس جو بھی ٹرانزیکشن کی ڈیٹیل ایولیبل ہے اس کے ساتھ کیونکہ یہ چیز بہت ضروری ہے تو یہاں پر تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہ آئی سی ٹی کا نام لے کر یہ تمام کام ہوا ہے اس کو اگر آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے آپ پاؤس کر کے اس کو پڑھ لیجئے آئی سی ٹی کے نام پر یہ تمام کام ہوا ہے اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں آپ کے سکرین پر ابھی دیکھئے چھبیس کو مادمک کچھ مادمک سکچوں کا ہوگا سیلیکشن یہ چھٹھے فیس کی بات ہو رہی ہے یہ پتنا کا جو ایڈیشن ہے اس میں آپ کو یہ والی خبر ملے گی میرے خیال میں یہ بھی پرباد خبر ہی ہے اور یہاں پر اور تمام چیزیں بھی لکھی ہوئی ہیں چھٹھے فیس سے سمبندت تو جیسا میں نے کہا تھا کہ زیادہ تر زیلہ پریشت نے اپنا کام کر لیا ہے پر جو نگر نکائے والے جو نگر نگم نگر پریشت والا جو معاملہ ہے وہاں پر جو ہے وہ اٹکا ہوا ہے اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں آپ کے سکرین پر ابھی دیکھئے بیہار میں فرضی سرٹیفیکٹ کی جو بھی بہالی ہو اس میں باڑھ آ جاتی ہے ابھی بیہار ٹیکنیکل سرویس کمیشن نے مت سے وکاس پرادکاری کی بہالی کی ہے اگر اس میں بھی ڈھنگ سے جانچ ہو جائے سرٹیفیکٹ کی تو وہاں پر ہی معاملہ بہت گڑھ بڑھ نکلے گا یہاں دیکھئے فرضی سرٹیفیکٹ پر بھی امین کانون کو بہال ہوئے اب آپ سمجھ لیجئے کہ اب سرکار کو بھی یہ بات کہیں نہ کہیں پتہ لگ رہی ہے کہ فرضی سرٹیفیکٹ آ کھیل چل رہا ہے جب کچھ پرٹیکولر یونیورسٹیز کہ یہ لوگ بار بار ہر جگہ بہالی ہیں پہنچتے جائیں گے تب پھر گرہ بڑی تو ہونی ہونی ہے تو یہی سب تمام خبریں ہیں اس کے علاوہ ایک اور جگہ پر ایک خبر دیکھئے جس میں آن لائن سنٹرلائز کیلئے نیام آولی ہیں بدلاؤ کی کچھ باتیں حالانکہ وہ سب چیزیں زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہیں تو یہی سب تمام خبریں آج کے دن میں الگ الگ خباروں میں ایولیبل ہیں جو میں نے ون بائی ون آپ کو کر کے دکھایا اوبرال یہ ہے کہ ابھی کی کنڈیشن تو یہی ہے کہ پرائیمری کا راستہ کافی حد تک صاف ہے اور اس میں سیٹیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں پرائیمری میں زیادہ تر لوگوں کی جوب پکی ہے سیکنڈری کو لے کر کے جو انسرٹینیٹی ہے وہ ابھی بھی بنی ہوئی ہے کمپیوٹر سائنس اور سوشل سائنس کو لے کر کے ابھی بھی جو انسرٹینیٹا ہے وہ بنا ہوا ہے بھی دیکھنا ہے آگے چلے کیا ہوتا ہے پرائیمری میں بہالی کیسا دھار پر ہوتا ہے ان کو زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے ان کی سیٹیں ہی اتنی زیادہ ہیں کہ وہ اکیڈمیک پر لے لیں ان کے سیٹیٹ کے نمبر پر لے لیں دونوں کو مکس کر کے لے لیں جیسے مرضی لے لیں بہالی تو زیادہ کینڈیٹ کی ہوئی جانی ہے لیکن سیکنڈری میں یہ چیز میٹر کرتی ہوں کہ سیکنڈری میں سیٹیں اتنی زیادہ نہیں ہیں اور سیکنڈری میں نبی ہزار سیٹیں مان لے آپ ہی گئیں تو وہ ایسے ایسے سبجکس کے اندر سیٹیں ہوں گی جہاں پر کوئی کینڈیٹ ہی نہیں ملے گا دوسری طرف ہائی کومپیٹیشن والے سبجک جو ہیں وہ بیچارے کمپیوٹر سائنس سوشل سائنس والے ان میں سے بہت زیادہ لوگ بینہ جواب کے رہ جائیں گے تو کنڈیشن جو ہے یہ سرکار کو بھی سمجھنا پڑے گا اس پورے سسٹم کو بھی سمجھنا پڑے گا تبھی اس کے لئے کچھ پوزیٹیو کیا جا سکتا ہے تو یہی سب تمام خبریں ہیں آگے اس مہینے کے انڈ تک یا اگلے مہینے کی شروعات تک اگر سیکنڈری کی بہالی نہیں بھی آتی ہے تو پرائیمری کے لئے تو گورنمنٹ ڈیفنیٹلی سٹپ لے گی کیونکہ پرائیمری میں نہ کوئی کورٹ کیس کا معاملہ ہے اور نہ ہی وہاں پر کوئی اور کسی اور طرح کا کوئی کونفلکٹ ہے تو پرائیمری کو لے کر کے سرکار کوئی نہ کوئی سٹپ ڈیفنیٹلی اس مہینے کے آخر تک یا اگست کے شروعات تک لینے جا رہی ہے پرائیمری کے لئے جو نیام آولی اگر گورنمنٹ چینج کرتی ہے بہالی کے آدھار کو چینج کرتی ہے پرائیمری کے اتنی سیٹیں بڑھ رہی ہیں کوئی سٹیٹی کینڈیٹ کو اس سے بہت زیادہ مطلب نہیں ہے اگر وہ پارٹیسپیٹ کرنا جارہا پرائیمری میں تو بات الگ ہے لیکن ویسے کوئی مطلب نہیں ہے اگر نہیں کمپیوٹر سائنس والا کوئی اس کو پرائیمری کے سیٹوں کوئی لے نہ دینا نہیں ہے لیکن نیام آولی کیا ہوتی ہے وہاں پر یہ بات دھیان دنے والی ہوگی تو آپ لوگ اس بات پر دھیان لگائیے کہ یہ لوگ پراثمک جو بہالی ہے وہ کس طرح سے کرتے ہیں کیا بہالی کے آدھار میں کوئی چینج کرتے ہیں یہ پہلے کی ذرا پیورلی اکیڈمک بیسیس پر معاملہ آگے بڑھتا ہے کیونکہ اگر کچھ چینج ہوا تو وہاں پر بھی دکھے گا اور باقی جگہوں پر اور بھی یہ چینج ریفلیکٹ ہوگا تو دیکھتے ہیں وہ چینج آتا ہے کہ نہیں پرائنٹ